قرآن میں اور آدیث میں اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم میں بورا طریقہ بتاتے ہیں پہلی بات تو یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جتنی آسان اللہ تعالیٰ نے شادی کو بنایا اتنا ہی مشکل اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بنایا مشکل سے مراد غور و فکر کرنا شانبین کرنا سوچنا سمجھنا اس لئے آپ شریعت کی روشی میں دیکھیں تو طریقہ یہ کہ اللہ نہ کرے گا کسی وجہ سے شوہ بی بی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے بتاتی ہے وہ یہ کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے بات کرو کوئی اختلاف ہے تو بتاؤ کہ مجھے تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تم اس کو صحیح کر لو مجھے تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تم اس کو صحیح کر لو سب سے پہلے کوشش کرو کہ یہ کمرے کے اندر ہی بات ڈسکشن ہو کے ختم ہو جائے اور دونوں کی عزتیں محفوظ رہیں شریعت ہمیں کہتی ہے آپ اس میں سب سے پہلے بات چیت کر لو اور اگر آپ اس میں بات چیت نہیں ہو رہی معاملہ نہیں صدرہ تو بھی یوں کرو کہ کسی اپنے قریبی سے مشورہ کرو تو آپ حفظ کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری والد امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تحمت لگائی گئی اور پوپاگینڈا پورے عروج پر تھا مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کیا سچ ہے کیا حفیقت ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ آئیشہ کے بارے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو سب جانتے تھے کیا باتیں ہو رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دوستوں سے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم دونوں کے درمیان مسئلہ ہو جائے فف تم شقا کا بین ایما کا تم دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیا کرو فبسو حکم من اہلی وحکم من اہلیہ تو ایک مرد کی طرف سے ایک آربیٹریٹر ایک شخص کو مقرر کرو ایک عورت کی ذو مقرر کرو ان دونوں کو بٹھاو وہ دونوں سے بات چیت کریں مسئلے کو سمجھیں اختلاف کیا ہے جھگڑا کیا ہے کیوں تلاق لینا چاہتے ہیں اور پھر آپس میں بات کر کے پھر فیصلہ کریں کہ بھئی تم دونوں کے دمیان بہتر یہ ہے یہ تلاق لے لو تم دونوں سے بہتر یہ ہے کہ دونوں اپنی چیزوں کو چھوڑو مل کے رہو تمہارے بچے ہیں تمہارا گھر ہے تمہاری عزت ہے آگے بڑھو اور اس کے بعد جب بھی بات نہ بنے اگر پھر بھی بات نہ بنے تو شریعت جو ہم بتاتی ہے کوئی بھی زندگی کا اہم فیصلہ ہو تو ہمیں استخارہ کرنا چاہئے